بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس آج میں آپ کو اُلتو کے لیکچر نمبر فورٹی ٹو میں نظم ملی نغمہ پڑھاؤں گی ٹھیک ہے اس کے الفاظ معنی مشکل الفاظ کے معنی پڑھائی اس کی تشریحات کرواؤں گی ٹھیک ہے شاعر ہے اس کے جمیل الدین آلی پورا نام ہے ان کا جمیل الدین آلی اور آلی ان کا تخلص ہے تخلص اس میں علم کی ایک قسم ہے وہ مختصر نام جو شاعر اپنی پوری نام کی وجہ استعمال کرتے ہیں اپنی شیروشائری میں صفحہ نمبر 77 پر 77 پر موجود ہے ان عظم اپنی بک کھولے صفحہ نمبر 77 پر پینسل اٹھائیں اور ساتھ ساتھ لکھتے جائیں جیسا کہ بچے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ملی نغمے میں شاعر جو ہیں اپنے وطن سے محبت عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور اپنی وطن کی محبت میں اس کی تعریف لکھتا ہے تو اسی ملی نغمے میں بھی شاعر جمیل الدین آلی نے اپنے ملک سے محبت کا اظہار کیا ہے اور اس کی خوبیاں بیان کی ہیں ٹھیک ہے وہ لکھتے ہیں میرا انام پاکستان میرا پیغام پاکستان محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان میرا انام پاکستان میرا پیغام پاکستان شاعر کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے میری لئے بہت بڑا اعزاز ہے انام اعزاز انام ہے کہ اللہ پاک نے مجھے یہ پیارا وطن عطا کیا ہے میرا وطن پاکستان جو ہے یہ امن اور محبت کا پیغام ہے جو ساری دنیا کو امن اور محبت کا پیغام دیتا ہے اس لئے یہ ملک پاکستان میری لئے انام ہے اور محبت اور پیار اور ہمدردی کا ایک پیغام ہے خدا کی خاص رحمت ہے بزرگوں کی بشارت ہے کئی نسلوں کی قربانی کئی نسلوں کی محنت ہے اساسہ ہے جیالوں کا شہیدوں کی امانت ہے شاعر کہتے ہیں اس بند میں کہ پاکستان ملک جو کہ ایک آزاد وطن ہے پاک لوگوں کی جگہ ہے یہ اس پر اللہ پاک کی ایک خاص رحمت ہے یہ ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کی کی طرف سے ہمارے لئے ایک خوشخبری ایک انام ہے ایک اعزاز ہے جو کہ انہوں نے کئی نسلوں کی قربانی دے کر کئی نسلوں کی محنت کی قربانیاں دے کر انہوں نے ہمارے لئے حاصل کیا ہے یہ انام ہمیں بخشا ہے ہمارے لئے ایک آزاد وطن ہمیں ایک انام کے طور پر ایک اعزاز کے طور پر ہمیں بخشا ہے کیونکہ ایک آزاد وطن ایک آزاد ریاست جو ہے کسی بھی انسان کے لئے جو ہے ایک انام ایک بشارت کی حصیت رکھتا ہے یہ ہمارے بہادر اسلاف بہادر نسلوں اور بہادر جوانوں کا قیمتی دولت ہے کی قیمتی دولت ہے اساسہ ہے جو انہوں نے ہمارے لئے چوڑا ہے اور یہ ان شہیدوں کی خون کی امانت ہے امانتدار ہے یہ ہمارا مل جنہوں نے اس ملک کی حصول کیلئے اپنا خون تک بہایا اپنی جان کا نظرانہ بھی اس ملک کی حصول کیلئے پیش کیا تو یہ ان شہداء کا ان بہادر جیالی جوانوں کا اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کی طرف سے ہمارے لئے ایک بشارت ایک انام اور اعزاز ہے جو کئی نسلوں کی قربانیوں اور محنت کا سمر ہے تعاون ہے مروت ہے محبت ہی محبت ہے جب ہی تاریخ نے رکھا ہے اس کا نام پاکستان محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان میرا انام پاکستان میرا پیغام پاکستان شاعر کہتے ہیں کہ پاکستان کا لفظی مطلب ہی محبت اور ہمدردی ہے کیونکہ یہ پاک پاکستان کا لفظی مطلب کیا ہے پاک لوگوں کی جگہ وہ پاک لوگ جو کے دل جو ہیں ایمان کے نور سے منور ہیں جن کے دلوں میں ہمدردی اور مروت ہے جن کے دلوں میں ایک دوسری کے لیے تعاون اور مدد کا جذبہ موجود ہے اس لیے تاریخ نے اس پیارے وطن کا نام اس پاک وطن کا نام پاک لوگوں کی جگہ کا نام پاکستان رکھا تاریخ نے یعنی ہمارے اسلاف نے جو ہماری سنہری تاریخ بن چکے ہیں انہوں نے اس پیارے وطن کا نام کیا رکھا پاکستان رکھا یعنی پاک لوگوں کی جگہ رکھا جس میں رہنے والے لوگوں لوگ جو ہیں وہ محبت سے جن کے دل لبریز ہیں وہ امن پسند ہیں اور دوسروں کو بھی امن کا پیغام دیتے ہیں یعنی پاکستان جو ہے یہ امن اور محبت کا پیغام ہے اس لیے شاعر نے اس کو اپنے لیے انام اور امن و محبت کا پیغام قرار دیا ہے کہ پاکستان جو ہے تمام لوگوں کیلئے پاکستانیوں کیلئے ایک اعزاز ایک آزاد وطن ایک آزاد وطن جو ہے ان کو اعزاز کے طور پر اللہ پاک کی طرف سے ایک انام کی طور پر ملا ہے جو کہ امن و محبت اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے اچھا آگے آخری جو اس کا بند ہے یہ دیکھیں اندھیروں کوہوں مٹائے گا اجالہ بن کے چھائے گا یہ خطہ انقلابی ہے نئی دنیا بنائے گا اگر اللہ نے چاہا زمانہ وہ بھی آئے گا جہاں تک وقت جائے گا اسے آگے ہی پائے گا شاعر کہتے ہیں کہ اس میں رہنے والے جو لوگ ہیں اس کے جو باشندے ہیں وہ علم کی نور سے یہاں پہ موجود جہالت کی اندھیروں کو مٹا دیں گے اور ہر طرف اپنے علم کی نور سے اپنے وطن کا ہر خطہ جو ہے وہ وہاں پہ اجالہ اجالہ روشنی اجالہ بکھیر دیں گے اپنی علم کی روشنی سے پورے ملک کو ہر خطے کو وہ کیا کریں گے منور کر دیں گے روشن کر دیں گے اور یہ خطہ پوری دنیا کیلئے ایک بڑی تبدیلی لے کر آئے گا ایک انقلابی تبدیلی لے کر آئے گا ایک نئی دنیا دنیا پر اپنا ایک نیا نام بنائے گا اگر اللہ نے چاہا اگر اللہ کی مدد شامل حال ہوئی تو انشاءاللہ وہ دور بھی آئے گا زمانہ دور وہ دور بھی آئے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک جو ہے یہ اپنے آپ سے پہلی ہی آگی ہی آگے پائے گا یعنی بدلتے وقت کے ساتھ پاکستان جو ہے انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا اگر اللہ پاکی مدد ہا شامل حال ہوئی اللہ نے چاہا تو یہاں کے باشندے جو ہے اپنے علم کے نور سے اپنے ہنر محنت اور کوشش سے اس کو دنیا کے نقشے پر ایک انقلابی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ لائے گا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلی یہ ترقی جو ہے یہ کرتا جائے گا انشاءاللہ آخری شعر ہے اس کا ندہ قائد کی ہے اقبال کا الہام پاکستان محبت امن ہے اور امن کا پیغام پاکستان ٹھیک ہے اس کے شاعر ہیں جمیل الدین آلی ندہ کا مطلب ہے آواز الہام کا مطلب ہے خواب پیغام کوئی پیغام دینا امن سکون اچھا شاعر کہتے ہیں کہ یہ قائد کی آواز ہے اور اقبال کا خواب ہے یعنی علام اقبال کا خواب جنہوں نے خواب دیکھا تھا جنہوں نے نظریہ پیش کیا تھا یہ سوچا تھا ان کے ذہن میں پہلی دفعہ یہ آیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے کیونکہ مسلمان جو ہے ہر لحاظ سے ہندووں سے الگ قوم ہیں اور ان کے لیے ایک ایسا خطہ زمین ایک ایسا زمین کا ایسا خطہ ہونا چاہیے الگ جہاں پہ وہ آزادی کے ساتھ اپنی اسلامی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے جس پر قائد نے ہمارے قائد اعظم محمد علی جنہ نے آواز اٹھائی ان کے حق کے لیے اس نظریہ کے حصول کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور اس طرح ان کو محبت اور سکون برا پاکستان جو امن اور محبت اور ہمدردی کا پیغام دیتا ہے پاکستان کے حصول کو ممکن بنایا اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد وطن دلانے میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے ایک بڑے رہنما کی ہے سید سے ان کا ساتھ دیا اور قائد اعظم کی آواز کے ساتھ جو ہے بری صغیر پاکوہند کے مسلمانوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی اور علام اقبال کے خواب کو الہام کو خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے متفقہ طور پر جو ہے وہ تحریک پاکستان انہیں شروع کی اور پاکستان کا حصول جو ہے وہ ممکن بنایا اور جو کہ وہ وطن حاصل کیا جو امن اور محبت کا گہوارہ بن گیا اللہ کی رحم و کرم سے